سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو کھولیے زرار بن زمرہ کے نانی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں مسنف ابن ابی شہبہ میں امام ابو بکر ابن ابی شہبہ نے روایت ذکر کی ہے کوفہ کی جامع مسجد میں علی المرتضی بیٹھے ہوتے جس جگہ شہادت ہوئی ہے سیدنا علی المرتضی کررم اللہ وجاؤ کی اور فرماتے یا سفرہ یا بیزہ غری غیری اغررتنی قد ابتو کس سلاس کوئے دنیا کے پیلے رنگ والو کوئے دنیا کی سفیدی تو کسی اور کو دھوکہ دے اس اہلی نے پیغمبر کے دھر سے پیغمبر کی گھاٹ سے پانی پیا ہے میں تیرے دھوکے میں نہیں آتا غری غیری میرے غیر کو جا کر دھوکے میں ڈالنا میں تم سے تین طلاق دے کر دنیا کی رنگینیوں کو خود سے جدا کر چکا ہوں میرے دوستو اس جیسا بندہ کائنات میں کہاں سے لاؤگے اللہ رب العزت نے جس کو مقام دیا رسول اللہ محراج سے واپس آئے فرمایا اعلی اس بات پہ راضی ہو میں جنت میں تیرا گھر اپنے گھر کے سامنے دیکھ کر آیا ہوں یار ہمیں جنت میں جوتیوں کی جگہ جانے کی بھی ابھی تک گرنٹی نہیں ہے جس کو جنت میں اپنا بنگلہ علاق ہونے کی خوشکبری رسول اللہ دے کر جائیں وہ دنیا کے لئے یوں فکر مند ہے اور آخرت کے لئے یوں بیٹھے ایک موقع پہ رسول اللہ جنگ تبوک کے سفر پہ جا رہے تھے سیدنا علیج المرتضی رضی اللہ عنوک اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں اپنی نیابت میں بٹھایا کہا پیچھے علی آپ نمازیں پڑھانا جب وہ جانے لگے تو حضرت علیج المرتضی کے دل میں آیا ترکتنی فی البنین کہا رسول اللہ آپ نے مجھے بچوں میں چھوڑ دیا مجھے عورتوں میں چھوڑ دیا مجھے معذوروں میں چھوڑ دیا بہدر آتمی ہے جوان ہے شہرِ خدا ہے تو جنگ میں میں پیچھے رہ جاؤں کہا مجھے آپ نے یہاں چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول نے ان کی دل جوئی کے لئے فرمایا جیسے موسیٰ اور حارون بھائی تھے اور موسیٰ کے بعد حارون علیہ السلام کا معاملہ تھا تو تیرا اور میرا بھی تعلق ویسے ہیں جیسے موسیٰ اور حارون کا ہے لیکن حضرت موسیٰ کے بعد نبوت جاری تھی میں آخری نبی ہوں میرے بعد نہ آیا نبی نہیں آئے گا اور یاد رکھو میں ذہن میں آئی تو ایک جملہ کہتا جاؤں حضرت علیہ المرتضی وہ آدمی ہے جب معاخات مدینہ ہوئی تھی نا حضور علیہ السلام نے چون مہاجرین کو چون انساریوں کے بھائی بنائے تھے تو ترپن کے بنائے تھے چون نمبر پہ حضرت علیہ کا بھائی کسی کو نہیں بنایا حضرت علیہ کی معاخات اپنے ساتھ کی تھی حضور علیہ کہہ لی میرا بھائی رہے گا سیدنہ علیہ المرتضی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہوگا کیا مرتبہ ہے میں ایک لفظ میں کہتا ہوں جنت جس کے گھر کی نوکرانی ہے آپ میرا جملہ سمجھے نہیں ہے میں دلیل لاتا ہوں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسن اور حضرت حسین نبی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں سیدہ فاطمہ سیدہ نسائی اہل الجنہ مسلمانوں کی جنت کی خواتین کی سربراہ ہے جو جنت کی عورتوں کی مالکن ہے وہ اہلیج المرتضی کے بستر کی عزت ہے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں وہ اہلیج المرتضی کی اولاد ہیں یہ تو اپنے گھر میں یوں لے کر بیٹھے ہیں جنت کو اس نے ایسا بندہ کہے کہ دنیا تو مجھے دھوکہ نہ دے غری غیری کسی ہر کو جا کر دھوکہ دینا میرے دوستو یہ مصنف ابن عبی شہبہ کی کبھی صفحہ کو بندہ پڑھے نہ تو دل کی حالت بدل جاتی ہے کہ یار یہ کون سا بندہ اور کیا جملہ کہہ رہا ہے ان کو یوں دنیا سے نفرت اور آخرت کے ساتھ یوں لگاؤ ہے جن کی جنت کی مہریں اللہ کی طرف سے رضی اللہ عنہم ورزوان اتر چکی ہے بر سے نکلا ہے نا خوشکی اس خوشکی پر جتنی زندگی ہے ان میں سب سے افضل یہ پہمبز کے صحابہ ہیں خیر البریہ ان لوگوں کو تو آخرت کی جو فکر تھی